شروع اللہ کے نام سے اور کروڑھا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں ڈاکٹر رو فرانہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیسورا ٹیبلٹ کے بارے میں ڈیسورا ایک انٹی الرجک دوا ہے انٹی ہسٹامین دوا ہے جو کہ الرجی کی کیفیت کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس الرجی کی کیفیت دونوں قسم کی ہو سکتی ہے اس کی علامات سکن پر بھی الرجی کی جو علامات ہیں ان میں بھی اس دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایسے مریض جن کو چھینکیں نزلہ زکام ناک کا بہنا سانس کا مسئلہ ایسی کنڈیشن کا جو شکار ہوتے ہیں ان میں بھی اس دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ دوا ہسٹامین کی پروڈکشن کو کم کر دیتی ہے اور ہسٹامین کے افیکٹ کو کم کر دیتی ہے اس طرح یہ چھینکوں میں ایچنگ میں خارش میں یا ایسے مریض جن میں سکن پر ریشز ہو جائیں آنکھوں سے پانی بہرہ ہو یا سانس کا مسئلہ ہو سانس تیز سے زہرہ ہو ان مریضوں میں اس دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے اندر الرجی کے جو افیکٹس ہیں اس کو کم سے کم کیا جا سکے ہی فیور کے افیکٹ کو کم سے کم کیا جا سکے اور وہ مریض الرجی کی کیفیت سے باہر نکل سکے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈوز کے متعلق تو یہ ایک گولی روزانہ اس گولی کا استعمال کرنا چاہیے ہاں بہتر یہ ہے کہ بہتر ریزلٹ کے لیے اس دوا کا استعمال رات کے ٹائم کیا جائے کیونکہ سٹیڈیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر اس دوا کا استعمال رات کے ٹائم کیا جائے تو بہتر نتائج مل سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں سائیڈ ایفیکس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو جو مریض اس دواء کا استعمال کر رہے ہیں انہیں یہ تمام سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوں ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ کسی مریض کو ظاہر ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر مریضوں میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ظاہر نہیں ہو سکتا یہ زیادہ تر ایک سیف ڈرگ ہے اور بہت سارے لوگوں میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس کا ظاہر نہیں ہوتا اس کے زیادہ تر سائیڈ ایفیکٹس میں اڈیما سویلنگ ہو سکتی ہے دل کی دھڑکن جو ہے بے ترتیب ہو سکتی ہے دل کی دھڑکن زیادہ ہو سکتی ہے آپ کو تھکاوٹ کا حساس ہو سکتا ہے یہ حساس ہو سکتا ہے کہ جسم میں درد ہو رہا ہو ویکنس کا حساس ہو سکتا ہے بعض مریضوں کو چسٹ کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ سانس لینے میں دشواری ہے یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے کچھ مریضوں کو دل کے اندر جو اس کی کیفیت ہے اس میں تیزی آ سکتی ہے دل کی دھڑکن میں تیزی آ سکتی ہے کچھ مریضوں کو ڈائریا ہو سکتا ہے وومنٹنگ کی کیفیت ہو سکتی ہے یا میدے کے اندر درد ہو سکتا ہے میدے کے اندر جلن ہو سکتی ہے سانس کی نالی میں جلن ہو سکتی ہے ان کا موہ خوشک ہو سکتا ہے یا کچھ لوگوں کو مسل کے اندر یعنی کہ جسم کے اندر درد بھی کیفیت محسوس ہو سکتی ہے لیکن پھر بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کیفیت تمام لوگوں کو ظاہر نہیں ہوتی ہزاروں میں سے کسی ایک شخص کو کوئی نہ کوئی ایک علامت ظاہر ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر مریضوں کے اندر یہ ایک سیف ڈرگ ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ زیادہ تر ظاہر نہیں ہوتے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن مریضوں کو اس دوا کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے وہ مریض جو جگر اور گردوں کے عرضے میں مبتلا ہوں یا پریگنٹ اور دودھ پلانے والی خواتین ان کو اس دوا کا استعمال انتہائی ضرورت کے تحت اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا چاہیے کن کن علامات میں اس دوا کا استعمال کروے جاتا ہے ان میں سیزنل الرجی ہے سانس کا مسئلہ ہے آنکھوں سے پانی بہنا ہے ایکزیما کی صورت میں جسم میں خارج کی صورت میں اس دوا کا استعمال کروے جا سکتا ہے عمومی طور پر تو اس دوا کے استعمال کے ساتھ کسی قسم کی جو غنونگی ہے وہ رپورٹ نہیں کی گئی لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پر اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ یا کوئی ایسی مشین چلا رہے ہیں تو اس دوا کا استعمال نہ کریں لیکن زیادہ تر جو غنونگی کی کیفیت ہے اس دوا سے نوٹ نہیں کی گئی لیکن پھر بھی حفظ ماتقدم کے طور پر آپ ڈرائیونگ اور مشین چلانے سے احتیاط برتیں مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لئے پائدہ مند ہوگی اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے اللہ حافظ